بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کھوٹی میں ہم بات کریں گے تحریکل بیگ پاکستان کے امیر علامہ سعید حسین رزی صاحب کے اوپر جن کے اوپر حال ہی میں ایک پپندی لگائی گئی کہ وہ حفظہ بارد کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے اس بار تحریکل بیگ پاکستان کی جو حفظہ بارد کی قیدت تھی وہ دیسیوں کے پاس گئی اسے کہا کہ آپ دیکھیں جو آپ نے علامہ سعید حسین رزی صاحب کے اوپر پپندی لگائی ہے بلکل غلط لگائی ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے ہیڈ ہے وہ جہاں پر بھی آئیں جائیں انہیں کوئی نہیں روک سکتا وہ چوبیس گھنٹے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں پاکستان کے اندر جہاں پر بھی ان کی کارکنان ان کو بھلائیں وہ جا سکتے ہیں لہذا یہ آپ اپنی ہنڈا گھرتی بند کریں اور آپ یہ نٹفیکشن واپس لیں کیونکہ ان سب کے پیچھے رانہ سنوالہ کا ہاتھ تھا اور تحریک لبائی پاکستان کا جو اس وقت اہم ترین جو کام تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے علامہ سعید حسین رزی صاحب کی یہ پابندی ختم ہو تو الحمدللہ یہ پابندی ختم ہو چکی ہے اور بریسٹر عثمان خیزر مانگر صاحب نے یہ خوش خبری سنائی ہے قوم کو اور وہ نوٹفیکشن بھی جاری کیا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پار جیسیو صاحب نے نوٹس نہیں آ اور یہ پابندی ختم ہو گیا اور یہ نوٹفیکشن آئے اور یہ نوٹفیکشن بھی اس وقت شوشل میڈیا کو پر گردش کار رہا ہے پرانہ سنوالہ صاحب اور ان کے جتنے بھی پنجاب کے اندر چمچے تھے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ ختم ہو چکے ہیں آپ دوسرے آگے ہیں جو تحریک لبائی پاکستان کو ختم کرنا جاتے دیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیم اپنے خیار کے گر مجھے دوم اجاد رکھے گا اللہ حافظ